اسلام علیکم ویورز آج میں جس موضوع کے اوپر بات کرنا جا رہا ہوں وہ ہے ریسٹ لیسنس لیکس سنڈروم یہ ایک ایسی قسم کی بیماری ہے جس میں اچانک رات کے وقت مریض کی آنکھ کھل جاتی ہے اور اس کی ٹائموں میں پیم ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے اپنی ٹائموں کو بار بار اچھالتا ہے بار بار حرکت ملاتا ہے کبھی ادھر کرتا ہے اور کبھی ادھر کرتا ہے کروٹے بدلنا شروع کر دیتے جس کی وجہ سے اس کی نید خراب ہو جاتی ہے اور یہ بیماری اکثر رات کو ہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے انہیں نید کی پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے مختلف ریسرچیز کہتے ہیں یہ نیرالوجیکل ڈیسورڈر بھی ہو سکتے ہیں اور مختلف سرچیز کہتے ہیں یہ سائکولوجیکل سیمٹم بھی ہے اب یہ بیماری کن لوگوں میں ہوتی ہے یہ بیماری ان لوگوں میں ہوتی ہے جو بہت زیادہ ٹینشن کا شکار ہوتے ہیں بہت زیادہ انزائیٹی کو فیس کرتے ہیں سٹر فل سیچویشن کو فیس کر رہے ہوتے ہیں اپنی لائف کے اندر یا پھر کچھ ایسی نشاور عدویات کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ان لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے جو لوگ بیٹھ کر ایک ہی جگہ پر کام کرتے ہیں اب یہ کن لوگوں میں زیادہ چانسز ہوتی ہیں ریسرچز کہتے ہیں جو پریگنٹ ویمنز ہوتی ہیں لاسٹ ٹرائی سمیسٹر میں ان کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے ڈیپٹک پیشنٹس کے اندر بھی یہ جو چیز ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایڈی ایچڈی کے پیشنٹ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی یہ پائی جاتی ہے علامات اور اس کے ساتھ اوٹسٹک سپیکٹرم ڈیسورڈر کے پیشنٹس کے اندر بھی یہ علامات پائی جاتی ہیں ہمیں بتاؤں گا آپ لوگوں کو ان علامات کی وجہ سے ان کو کیا کیا فیس کرنا پڑ سکتے ہیں سب سے پہلے تو ان کی نید خراب ہو جاتی ہے ڈیلی کے جو ٹاسک ہوتے ہیں وہ کمپلیٹ نہیں کر سکتے ہیں اس طرح کے لوگوں کو گسہ بہت جلدی آ جاتا ہے ان کا کنسنٹریشن کہیں اور رہتا ہے چڑ چڑا پڑنا جاتا ہے ایریٹیٹ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ اور ان کو میمری لوز یا پھر بھولنے کی بیماری بھی ہو سکتی ہے اب میں بات کروں گا اس کی ٹریٹمنٹ کی کہ ٹریٹمنٹ کیسے کرنی چاہیے ٹریٹمنٹ پر جانے سے پہلے میں یہ بتاؤں گا کہ ایک کیونے وجہات کی بنائے پر انسان کو ہو سکتی ہے سب سے پہلے تو انسان کے اندر کیلشم کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے آئرن کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈوپامین جو ہوتا ہے نیرو ٹرانس میٹر اس میں ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ بیماری اپنا وجود قائم کرتی رہتی ہے انسان کی جسم کی اندر اور پھر ایک سٹیج ایسی ہوتی ہے کہ یہ بہت جلدی ایکٹیو ہو جاتی ہے اب میں بات کروں گا اس کی ٹریٹمنٹ کی ٹریٹمنٹ کے لیے سب سے پہلے تو ریگولر ایکسرسائز کرنی چاہیے پیشنس کو اور اس کے ساتھ ساتھ ہیلڈی فوڈ کھانا چاہیے کیونکہ ہیلڈی فوڈ کھانے کی وجہ سے جو آئرن کی کمی ہے وہ ختم ہو جائے گی کچھ نیوٹریشنس لینے چاہیے اپنی نیوٹریشن کی مقدار کو پورا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ میڈیٹیشن یا ریلیکسیشن ٹیکنیک کو اپنانا چاہیے تاکہ وہ جو سٹریس پل سٹریشن کو فیس کر رہے ہیں اس سے نکل سکیں ویورز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو کائنلی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ ضرور کیجئے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نکے بان